نیپ کے سامنے ریاستی دہشتگردی اور جبر کا مظاہرہ کیا گیا پرام نہتے کاغنان پر تشدد کیا گیا پولیس یونیفارم میں لوگوں نے پتھر مانے بلانے کا مقصد نقصان پہنچانا مقصود تھا مسلم ڈیگ دون کے راہنما مریم نواز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا بولٹ پوف کاری نہ ہوتی تو ہسپتال میں ہوتی نیپ بالوں نے دربازہ نہیں کھولا چھپ کر بیٹھ رہے کال اپ لیٹر میں مجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا میرے لیے بولنا آسان ہے قاموش رہنا مشکل ہے عمران خان کی حکومت نے بہت ظلم کیے مگر ہر محاصر پر ناکام رہے نواز شریف کی صحت پر سیاست کی گئی سب ووٹ کو عزت دو پر متفق ہیں اے پی سی میں بھرپور شرکت کریں گے چھپ نقصان پہنچانا مقصود تھا راڑی کی وینڈ سکرین ٹوٹ جاتی اس کے بعد جو پتھر آ رہے تھے وہ میرے سر پہ لگتے کلیرلی مجھے جانی نقصان پہنچانے کی ایک کوشش تھی ڈیڑھ گھنٹا سوا گھنٹا وہاں کھڑی رہی انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اندر چھپ کے بیٹھے رہے تحشتگردی کے بعد انتقام کی سیاست کے بعد انتقامی حربوں کے بعد کاروائیوں کے بعد نیپ تو اب ایک خود مطلوب دار نیپ کو تو اب خود جواب دینے پاکستان کے ٹیکسپیئر کا پیسہ تیاسی انجینئرنگ میں کیوں اس کا بے دریگ استعمال کیا میرے پہ پہلا دوسرا مقدمہ نہیں یہ میرے پہ تیسرا مقدمہ پہلا بھی ختم ہو گیا دوسرا بھی ختم ہو گیا تیسرا جو ہے اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا یعنی کہ کچھ نہیں انویسٹیگیشن کے نام پہ مجھے ساٹھ دن رکھا اور سوائی انویسٹیگیشن کے وہاں سب سوالات مجھ سے پوچھے دیں امنان خان صاحب کو بہت شوق تھا اقتدار میں آنے کا پہلے ان کو آنے کا شوق تھا اب جانے کا خوف ہے اتنے ظلم کر بیٹھے ہیں کہ اب ان کو صرف اقتدار سے چپکنے میں اپنی سوائیول نظر آتی ہے خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ کو چھے مہینے کی مولت ملی پارٹی میرے ساتھ بیٹھی ہے میرے سینئرز میرے ساتھ بیٹھے ہیں پارٹی کا ایک ہی بیانیہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اور جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اور ہے اس کو وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھا اور وہ نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہے وہ ہمارے آئین کا بیانیہ ہے ہمارے دستور کا بیانیہ ہے اگر نواز شریف نے اس سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے تو پھر کسی میں اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو کریں ہم نواز شریف مریم نواز شریف شاہد تھا کان اباسی رانہ سنا اللہ صاحب جتنے لوگ یہاں کھڑے جتنے لوگ یہاں نہیں ہیں شہباز شریف صاحب ہو یا کوئی بھی ہو سب ایک بات پہ متفق ہے وہ ہے نواز شریف کی لیڈرشپ اور ووٹ کو عزت دو